اڈیالا جیل کے اندر الکادر ٹرس کیس کی سماد تھی اس سماد کے اندر جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر کراس اگزیمنیشن چل رہا ہے آئیو ہیں جو آج بھی کراس اگزیمنیشن مکمل نہیں ہو سکا اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہماری درخواست اسی الکادر ٹرس کیس کے حوالے سے آج سماد کے لیے فکس ہوئی ہے تو ایک تو وہاں پر ٹیم ہماری انگیج ہے کیونکہ اس کیس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر ہے اس میں ہم نے صدا کی تھی کہ دوزار بیس کے اندر جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ تھا وہ کیس اس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کو کلوز کر دیا گیا تو اس کی تمام ڈیٹیلز ہمیں چاہیئے کیونکہ اس کیس کے اندر اس کا بڑا ریلیونٹ سارا مواد ہے کیونکہ ہم اپنا موقف اچھے طریقے سے تب ہی پیش کر سکتے ہیں جب ہمیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے ڈاکومنٹس سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کے اندر پیش کرنا ضروری ہے جب تک وہ ہمیں نہیں دیے جائیں گے تب تک جو ہے وہ کیس اس میں ہماری طرف سے مضبوطی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نکتہ بہت ضروری تھا کہ جو اس وقت کیس دوزار بیس کے اندر ختم کیا گیا کلوز کیا گیا اس وقت یہ نیب نے دھمالیں مالی کہ ہم نے پیسے لے لی ہیں ہم نے پیسے ریکوور کر لی ہیں دوبارہ جو ہے وہ کس کے حکم کے اوپر یہ کیس خان صاحب پہ اور بی بی صاحبہ کے اوپر بنایا گیا خان صاحب اور بی بی صاحبہ پرویز خٹک نے بیان دیا اس میں زبیدہ جلال نے بیان دیا آزم خان نے بیان دیا اور اس کے علاوہ دیگر اور لوگ جنہوں نے گوائی دی کسی ایک نے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے فائنینشل بینیفٹ کا ذکر نہیں کیا یعنی کہ انہوں نے کوئی مالی فیدہ نہیں لیا پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض کے تھے جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے اور وہ حکومت پاکستان کے پاس جا چکے ہیں اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے القادر ٹرسٹ جو ہے اس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ دونوں ٹرسٹی ہیں وہ مالک نہیں ہیں اس کا کوئی ایگریمنٹ تو پڑے اس کے کوئی دیکھ کے تو صحیح کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں اس کے اندر بڑے واضح ہیں کہ یہ نہ یہ سیل کر سکتے ہیں نہ یہ اس کو کسی اور کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہ ان کی آنر شیپ ہے بلکہ یہ تو صرف ٹرسٹی ہیں ماہا پر اچھا اس کے علاوہ آج توشہ خانہ کیس میں جو غیر قانونی گرفتاری ڈالی کی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی اس کی بھی آئی سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ جو سماعت ہے اس کے اندر اگر گرفتاری کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو بی بی صاحبہ صرف اور صرف اس ایک مقدمے کے اندر اس وقت پابند سلاسل ہیں تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی تھی کیونکہ غیر قانونی طور پر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کیس کے اندر چودہ سال سزا ہو چکی ہے تو یہ پارٹ ٹو نیب کا جو کیس ٹارٹ کیا گیا ہے دوبارہ بیسے تو میں کہوں کہ یہ چوتھا کیس ہے توشہ خانہ کا لیکن نیب کا یہ دوسرا کیس ہے تو اس میں وہ بیل خان صاحب اور بی بی صاحبہ جا کر انہیں موو کر دی تھی ان کی بیل پری ریس بیل اس وقت دی رہی تھی اس میں نوٹسز کیے گئے تھے اگر اس وقت پری ریس بیل دے دی جاتی تو کبھی بھی اس میں گرساری نہ ڈالی جاتی تو یہ بدنیتی تھی اس وقت اتصاب عدالت کی بھی اور اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسلس عمر فاروق صاحب کی بھی کیونکہ پانچ دفعہ کیس فکس ہونے کے بعد اس کیس کو نہیں سنا گیا کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی جج اویلیبل نہیں ہے مختلف بانوں سے تو لہٰذا اس وقت ان کے اوپر صرف یہ ایک کیس جس میں وہ پابندے سلاسل ہیں میں بی بی کے ہاتھ تک بات کر رہا ہوں خاند صاحب پہ نو مئی کے والے سے بھی کیسز ہیں لیکن اگر وہاں سے اکامات ہوتے ہیں تو میں ان اڈوانس ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ صدا ہوگی کہ موضوع دعالت پروٹیکشن بھی دے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور اس ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھریلو باپردہ خاتون جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے نہ ان کا کوئی گفٹ میں لین دین ہے نہ کوئی ان کا کوئی سٹیک تھا نہ کوئی آفس ہولڈر تھی تو ان کی اوپر کیوں مقدمات بنائے گئے نو مئی جس طرح سے اس میں انہیں نومینیٹ کیا وہ آپ نے دیکھا الحمدلہ سرخ رو جس طرح سے ہوئے کہ کوئی ایوڈنس نہیں ملی کوئی شواہد نہیں ملے اور ڈیڑھ ایک سال اور تین مہینوں کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اس کیس کا جو ان کی بریعت ہوئی نو مئی کے حوالے سے ڈیفینلٹی باقی تمام کیسز میں بھی اس کا بڑا امپیکٹ ہے میں ابھی آپ کے سامنے جو خان صاحب نے آج بات کی ہے روسم کی اوپر کھڑے ہو کر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں خان صاحب نے آج جب سمات ہوئی ہے اس سے پہلے خان صاحب کی تمام لیگل ٹیم خان صاحب کے کیونکہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں وہ سارے اور میرے ساتھ سارے ہمارے دوست میاں والی سے بھی کھڑے ہیں بیل صاحب بھی کھڑے ہیں میرے ساتھ جناب سویل صاحب بھی کھڑے ہیں آپ سالار صاحب کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اور افنان بھائی بھی کھڑے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام لیگل ٹیم اور اس کے علاوہ خان صاحب کے جتنے جو ٹائگرز ہیں ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کی پارٹی کے رہنماں ہیں یا ان کی پارٹی کے عدداران ہیں کسی شخص کو اندر جانے کی جلد نہیں دی گئے ان کی بینیں بھی کھڑی ہو گئیں ہم بھی سارے کھڑے ہو گئے اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد انہوں نے علاوہ کیا علاوہ کس کو کیا علاوہ کر رہے ہیں جنہوں نے جا کر درخواستیں دینی ہیں ان کو ان کو روک لیا گیا موسیقا موسیقا کہ جا کر ہم نے اپلیشن دینی لیکن ہمیں علاوہ نہیں کیا کیونکہ اوپر سے جو ہے کھڑ کھڑا ہے اور اوپر سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کون ہے کھڑے لگانے والا کھڑا لگایا گیا ہے کہ ان کو آپ کا جو موقف ہے یا ان کی جو بات ہے یا ان کو کوئی میسیج ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ نہ باہر آئے اور اسی وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں اسی وجہ سے روک رہے ہیں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ چار پانچ دن پہلے انتظار بھائی کو کال آئی کہ اگر آپ نے ٹویٹ کرنے ہیں میڈیا پر بات کرنی ہے تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے حالانکہ خان صاحب نے خود انہیں پوائنٹ کیا ہو گیا اور وہ ہی ہوا کہ انہوں نے حالانکہ مجھے بھی کہا کہ یہی صورتحال ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا معاملہ ہو تو میسیج جب مجھے بھی ملا تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اس وجہ سے پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم آ کر خان کا میسیج ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ جو بات ہے وہ نہ پہنچائے جو صافی عذرات ہیں وہ جاتے ہیں سم ٹائمز ایسی نیوز ہوتی ہیں جو اور رنگ سے پیش کی جاتی ہیں جیسے پیچھلے دنوں آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگی تو کلیریفکیشن دینی ہوتی ہے ہم نے آ کر موقع بیان کرنا ہوتا ہے ہم نے جا کر شام کو پانچ شہیں میڈیا چینلز کی اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے جہاں پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے خان صاحب کا جو ہمیں پرسنل میسیج وہ میڈیا سیارٹ کے بات کرتے ہیں وہ ہم نے آ کر قوم کو دینا ہوتا ہے تو کیوں قدغن ہے پہلے آپ نے خان صاحب کی تصویر کی اوپر پابندی لگائی ان کی سپیچ کی اوپر پابندی لگائی ان کی ویڈیو نہیں چل سکتی ان کا نام نہیں چل سکتا اور اب جو ہے ان کے بکلا کے ذریعے بیان ان کا نہیں چل سکتا تو یہ پابندی لگائی کی ہے پابندی اوپر سے کانٹا لگایا گیا کہ ان کو بالکل الاؤ نہیں کرنا ان کو بالکل اجازت نہیں دینی ایک شرط پر ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہم یہاں پر بات کرنا بند کر دیں ہم شوز میں جانا بند کر دیں ہم ٹویٹ وغیرہ کرنا بند کر دیں پھر وہ آلاؤ کریں گے خان کا موقف باہر لاکر پیش کرنا بند کر دیں پھر ہمیں وہ اجازت دیں گے لیکن آپ بے شک سو پابندی لگا لیں آپ ہزار پابندی لگا لیں آپ کہیں کہ آپ نے نہیں جانا ہم ہر روز ادھر آئیں گے ہم ہر روز ادھر شور بچائیں گے ہم ہر روز میڈیا سے بات کریں گے ہمیں جو بندہ اندر جو جائے گا جو آکر خان صاحب کی بات کرے گا ہم وہ بات بھی کریں گے جس سر تک ہمیں انفارمیشن پہنچ سکے گی ہم اپنا موقف رکھیں گے اور یہ جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے یہ جو لا قانونیت ہے اس کو ہم مجاگر کرتے رہیں گے یہ اگر دیکھنے کو تو آئے تو یہ اوپن ٹرائل ہے اوپن ٹرائل ہے نا یہ اوپن ٹرائل کا کہا ہوا ہے لیکن کسی صورت یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے جب وقلا کو جب ان کے رہنماؤں کو ان کے ورکرز کو نہیں جانے دیا جارہا تو یہ کون سا اوپن ٹرائل ہے اس لئے بند کمرے کے اندر یہ سماعت کی جارہی ہے کہ اپنی مرضی سے کاروائی کر کے فیصلہ سنایا جائے اور جو ہی اوپن کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں کہ جائے صاحب نے یہ کیسے فیصلہ سنا دیا تو ہم یہاں پر اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور جو خان صاحب کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہی ہے وہ ڈیمانڈ بھی ہمیشہ کی طرح ہم ادھر کہتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب خان صاحب کے اور بی بی صاحبہ کے اور پاکستان طریقہ صاحب کے کیسے سے علیہ دا ہوں چیف الیکشن کمیشنر اور تمام میمران کو استیفہ دینا چاہیے جو ہماری درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں ہم درخواستوں کو لگانا چاہیے نائت میں ہی جوڈیشل کمیشن ہو فرنمنٹل رائٹس کی ویولیشن ہو یا دیگر ہماری درخواستیں ہو جو درخواستیں ضروری نہیں ہوتی وہ لگا دی جاتی ہیں ریویو کی درخواستیں میں لگا دی جاتی ہیں میں ایک منٹ کے لیے سالار بھائی کو ٹائم دوں گا سویل بھائی باز کرنا چاہیں گے تو وہ کریں گے پھر ہم اجاز لیں گے آج جیسے ہم آئے تھے تو یہاں پہ آج ایک بار پھر دیکھنے کو ملا کہ وہی نمعلوم لوگ آئے تھے پہلے تو ہم نے دیکھے تھے کہ وہ ٹیکسی میں آتے تھے لیکن آج اس پہ خاص و کرم رحم تھا کہ وہ بھی گوڈالی میں آئے تھے تو آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے کہ اڈیالا جیل کو کون کنٹرول کر رہے کس کے کہنے پہ کنٹرول کر رہے ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے کہ نانی چار سو بیس جس کے ٹک ٹاک کے لیے تو پروٹوکول سیکورٹی ہے کارٹون چہری بلاسم کی پروٹوکول کے لیے تو سیکورٹی ہے تو پھر ایک سابق وزیراعظم پچیس کروڑ پاکستانیوں کا لیڈر اس کے لیے کیوں سیکورٹی انتظامات نہیں ہے کہ وہاں کورٹ میں جا کے نہ یہاں پہ ہم ظلیل ہوں گے نہ یہ ظلیل ہوں گے لیکن یہ نہیں چاہ رہے لیکن آج ہم پھر بھی کہتے کہ ہم سیکورٹی ادارے تو ہمیں تنگ کر رہے لیکن جوڈیشری کی امتحان ہے کہ وہ اپنی قانون اور اپنے قانون اور اپنے پیسلے پر عمر درامت کرائے جس طرح انہوں نے پی جی آئی کے تینے میں نے اس کے خلاف پیسلہ دیا اور اس پر عمل درامت ہوا چند گھنٹوں میں اس کے خلاف نوٹیفیکیشن ہوا لیکن یہاں پہ یہ ہمیں آرڈر دیتے یا ہمیں آرڈر لے کے آتے ایسا ڈیالا جیل میں ایک پلاس پور نوٹی کے برابر انسان وہ آرڈر کو پاڑ کے باہر رکھ دیتے اور ہمیں کہتے ہیں آپ باہر جائے آج میں ہمارے ساتھ بتمیز ہی ہوئی تو ہم اس کی مضمت کرتے اور یہ بھی کہنا چاہتے کہ خان کہے ایک 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 الپاس کی تائید کرے چاہے جان جائے چاہے زنگی جائے چاہے ہمارے گھر برباد ہو جائے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں کڑے رہیں گے اور کڑے مرتے دم تک ساتھیں دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک خان جیل میں ہم اس ایسا ڈیالا کے باہر آئیں گے یا ہم ہوں گے یا خان باہر رہا ہوگا انشاءالا خرید دم تک ساتھیں